ہلو میں بات کر رہا ہوں سمجھیں باس نے کہا ہے آج اسے آخری بار کہلا دو کہ وہ باز آ جائے آج اسے خاموش ہوئی جانا چاہیے نہ مانے نہ مانے تو اس کا دوسرا انظام کر دو تو پیسے ہی ہمارے پاس دوسرا طریقہ ہے اس سے سمجھیں ہاں ہلو میں ہوں اسے کسی طرح راستے سے ہٹا دو ہو سکے تو روپے سے یا سمجھے موسیقی 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 سب سے دو پاس دو پاس سام ہو گئے ہم کو کڑے کڑے میرا بھائی دکھتے گی شامتی رکھو بابا شامتی رکھو نمکارم سر سر ہم لٹے گیا سر کیا ہوا پھر غائب ہو گیا سر کون غائب ہو گیا آئیو غائب ہو گیا سر نام کیا ہے اس کا آئیو دیو پھر ینمہ سالن سر نام کیسے بولیں گا سر وہ اوپر میں نا کان اوپر میں اوپر میں ڈوبنے والا سر ڈوبنے والا چاند اللہ اللہ چاند اللہ سر اس کا آج بازی میں چوٹا چوٹا چمکتا سر تارا تارا چاند رام سنگھ جی بہت اچھا جی ینہ نمٹ لینے سر سپائی تم کو کتنی بار سمجھایا کہ یہ سی ایڈی کا آفیس ہے تھانا نہیں اس کام کے لیے تمہیں تھانا جانا ہوگا ینہ تھانا آوالدار ادھر جا جا کے امم آدھا ہو گیا ابھی ہم ادھر نہیں جائے گا نا وٹ کن اے دو فایو لیڈی ہم اے سپا کو بولی گا ہم کمشنر کو بات کریں گا ہم انسپیکٹر جنرل کو کمپلینٹ کریں گا ہم ہوم منسٹر کے ایک چٹی لکھیں گا روج روج در بولاتا سوال پوچھتا میرے پچھی ایک تی ایڈ لگاتا انسپیکٹر میرے آنک میں آنک دیکھو ہم چوری کر سکتا یہی تو دیکھنا ہے لیڈی انسپیکٹر پلیز انسپیکٹر شیخر انسپیکٹر شیخر کون شریباستو صاحب کہیے ہماری یاد کیسے آگئی آپ کو آج بھئی ضرورت آ پڑی اور آپ کو یاد کیا پولیس والوں کی ضرورت کیسے پڑ گئی آپ کو ابھی ابھی تیلیپون آیا تھا کسی نے جان لینے کی دھمکی دی ہے کس نے ہے کوئی لو آپ آ جائیں تو اچھا ابھی آتا کوئی خبر انسپیکٹر کہیں گون با کیا کوئی ڈاکہ پڑا ہے کیا مسٹر بینر جی یہ سی ای ڈی آفیس ہے خبروں کی ایجینسی نہیں رام سنگ ہمیں معلوم ہے یہ سی ای ڈی آفیس ہے لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے پریس ریپورٹر شہر میں جو کچھ بھی ہوتا ہو ہمیں پندک کو بتانا چاہیے پلیز بینر جی میرا دماغ مت چاہتا آو رام سنگ یہ نیچے کمپوزنگ دپارٹمنٹ میں دے دو موسیقی 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 دیکھیں وہ کاری جا رہی ہے اس کا پیشہ کیجئے کیوں کون ہو تو میں ایک سی ایڈی آفیسر ہوں اس کا پیشہ کرنا بہت ضروری ہے لیکن میرے لیے کوئی ضروری نہیں تو پھر میں کرتا ہوں گاڑی رکھو میں کیا تیب گاڑی رکھو وہ سامنے گاڑی دیکھ رہے ہیں آپ مجھو سے کیا واستہ اس نے شاید خونی ہے اس کو گریفتار کر لو اس کے بعد آپ کو گاڑی واپس مل جائے گی اور میں آپ کا مشکور رہوں اس سے پہلے کہ تم اس سے گریفتار کریں میں تمہیں پولیس کے حوالی کر دوں گی میں افسرز کر چکا ہوں کہ میں ایک سی ایڈی افسرز ہوں شیڈ اپ مجھے تو تم خونی نظر آتے یہ گاڑی ہوا پیشہ کر رہی گیا لگتا کچھ ایسا ہی ہے کاری جیسے تم سے وہ گاری پکلی نہیں جائے گی ٹھیکہ نہ کیجئے راستہ ملتے میں اسے روٹے کر دوں گا اگر تم شریف آدمی ہو تو تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے جی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو کھر تک مجھا کیا ہوں بس موسیقی 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 اوکی یہ کیا چاوی لگا دو لا چاوی آپ کو معلوم ہے آپ کے ایسا پیرنے سے یہ خونی قانون کی ذات سے بھاگ نکلا ہے اگر گھر واپس جانا ہو تو چاوی ڈھونکے لائیے ایک نوی بارش میں ہیگنے کا در ہے تو یہیں تصیب اچھی رات بر نہیں ملتی چاوی اچھا تو میں مدد کے لئے کسی بستی کی تلاش میں جاتا ہوں چھنا تو میں ہم اکی لئے رہم گے آپ کو مجھ سے ڈر تو نہیں لگے گا تو پھر آئیے پیسے بہت جائیں گے جب بارش ختم ہو جاتا ہم دونوں چاوی ڈھونیں گے آئیے نا آئیے پیسے آئیے پیسے آئیے پیسے آئیے پیسے آئیے پیسے موسیقی 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 کیا آپ ساپ پولیس انتار ہے اس وقت تم کہا تھے جی میں نیچے پریس میں گیا ہوا تھا ایڈیٹر صاحب نے بھیجا تھا این موکے میں بھیجا تھا تمہیں اس وقت اور کون تھا میرا فیال ہے تمہارے سوائے دو موسیقی اور کون تھا جی سوائے ایڈیٹر صاحب کے اور کوئی نہیں تھا صبح کی ڈیوٹی کے لوگ جا چکے تھے اور رات کی ڈیوٹی کے لوگ آنے والے تھے جی ہم تم جا سکتے ہو یہ ٹلی فون ایسی تھا جی ہاں سنگر پرنچ ابھی نہیں اتنا ہوں جاو ہوسپیٹل سے خبر آئی ہے بچنا مشکل ہے کوئی گرفتاری جہاں ایک گرفتاری میں لیکن آپ بھی کسی کا پیچھا کر رہے تھے ہاں اے لیکن تو آپ کس کا تجھے پر پہنچے ہیں آپ صاحب کون ہے ساوائیٹر 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 صاحب سگرٹ پیتے تھے وہ تو پان تاک بھی نہیں کھاتے تھے ساوائیٹر ساوائیٹر یہ بند کرو اور ڈائری کو جاؤ کیا نام ہے تمہارا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ ماسٹر ماسٹر؟ کام کیا کرتے ہو؟ کام؟ کٹن کا کٹن کا کار کی کٹن؟ زیادہ تار میں کوٹ اور پتلوں نہیں کٹتا ہوں اور اگر پیسے کی ضرورت ہوئی تو کوئی اور کپڑا بھی کٹ جاتا ہوں تو بمبی ٹائمز کے دفتر میں کیا کرنے گئے تھے آپ؟ انسپیکٹر صاحب پیٹ اور بھیجار دونوں خالی ہے اگر ایک سنگل چائے مل جائے نا تو کم سے کم بھیجا چالو ہو جائے گا تیرا بھیجا میں ابھی چالو کرتا ہوں وہاں کیا کرنے گئے تھے آپ؟ استحار دینے کیسا استحار؟ شادی کا کس کی شادی؟ کس کی شادی؟ کمال ہے؟ آپ اب بھی نہیں سمجھے بغمت کس کی شادی؟ اپنی شادی کا استحار دینے گئے تھا اور کیا؟ کائرے ملیا؟ کونہ چی لگن کی بات کرتا ہوتا؟ کونہ یہ؟ یہ میری ہونے والی گھر والی تھی کائے؟ میرا مطلب ہے ہونے والی گھر والی ہے ہے؟ کس کی شادی کا استحار دیا تھا؟ استحار 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 تو میں اپنی نوکری کا دینے گئے تھا نہیں اسپیکٹر صاحب بند کروئے بغمات مجھ سے شادی اور اس سے نوکری؟ اسپیکٹر صاحب شادی تو میں اسی سے کروں گا نوکری کہیں بیتے لے شادہ مجھ سے شادی کی عشدار کی بات کر رہے تھے اس سے نوکری کی عشدار کی بات کرتے ہو وہ کائے دے؟ مالا بنوتس تھولا لائے نہیں ماتے تھولا شرم نہیں آتے مالا سانگ تو میرے سے شادی کرے گا ان اسپیکٹرنا سانگ تو دوسرے شادی کرے گا اے لڑکی تم دونوں کو جل کے واقعانی ہے کیا؟ معاف کرن اسپیکٹر صاحب یہ پولیس ٹیشن ہے تمہارا گھر نہیں سمجھی؟ کس کے یہ یہاں؟ اس کی زمانت کے لئے اس کی زمانت نہیں ہو سکتی کشانا؟ اس پر خون کا اجزام ہے خون؟ ہائے نام کشانا خون کیا؟ کس کا خون کیا؟ کیسے خون کیا؟ میں تم نہ کئی بات سنگیت لائے کے لئے پر گھوما؟ خوش! خوش! لے جا اس لڑکی کو باہد چلو بھائی چلو؟ اے چھڑو جا نامستے شیکر صاحب اچھا ہوا آپ آگئے ہیں اے ماسٹر تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ ہی تو ہے وہ آدمی جو بمبر ٹائمز کی آفس میں پکڑا گیا ہے شیکر صاحب آپ تو مجھے اچھے طرح سے جانتے ہیں نا آپ سے میری کچھ مدد کیجئے یہ صاحب نہ آئے کیا؟ اپنے کو پیشانتہ ہی نہیں ہے لیکن تو بمبر ٹائمز کی دفتر میں چا کرنا گیا تھا؟ کچھ کرنے گیا تھا کر نہیں پایا کہ کوئی اور کچھ اور کر گیا کیا بکتے ہو؟ بلکل صحیح کہتا ہوں شیکر صاحب میں نے کچھ نہیں کیا میں بلکل بے قصور ہوں دیکھیں نا آپ تو مجھے جانتے ہیں کہ میں نے زندگی پر قیچی چلائی ہے کوٹ پتلوں کاٹائے گلہ نہیں تو تم نے کونی کو دیکھا ہے؟ برابر دیکھا ہے اندر جاتے دیکھا باہر نکلتے دیکھا یہ بڑی بڑی آنکھیں جیسے سو سو کا بلب اچھا تیار اونچا پورا تھا میں تو دیکھتے ہی کہ آپ نے لگا اس سے پہچان دیکھتے ہو؟ اس کو تو باپ کو بھی پہچان لوں اگر ایک بار دیکھ لوں بس اچھا جاؤ جاؤ اور سنو یہ فینچی کا زندہ چھوڑ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہاتھ کی سوائی تمہارا سوائی کر دے اچھا نمستے نمستے خون اس کے باس کی بات نہیں یہ تو معمولی جیپ کا طرح ہے میں سے جانتا ہوں لیکن کسی حوالدار سے کہو کہ اس پر نگا رکھیں ہم اے دل ہے مشکل جینا یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بھمبے میری جان اے دل ہے مشکل جینا یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بھمبے میری جان کہیں بیلڈنگ کہیں ٹرامے کہیں موٹر کہیں مل ملتا ہے یہاں سب کچھ ایک ملتا نہیں دل کہیں بیلڈنگ کہیں ٹرامے کہیں موٹر کہیں مل ملتا ہے یہاں سب کچھ ایک ملتا نہیں دل انسان کا نہیں کہیں نام و نشان ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بھمبے میری جان اے دل مشکل جینا یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بھمبے میری جان کہیں سٹا کہیں پتا کہیں چوری کہیں ریس کہیں داکا کہیں پاکا کہیں کھو کر کہیں تھے کہیں سٹا کہیں پتا کہیں چوری کہیں ریس کہیں داکا کہیں پاکا کہیں کھو کر کہیں تھے بیکاروں کے ہے کئی کام یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بھمبے میری جان اے دل ہے مشکل جینا یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بھمبے میری جان بے گھر کو آوارا یہاں کہتے ہس ہس خود کاٹے گلے سب کے کہیں اس کو بز لس ایک چیز کہیں کئی نام یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بھمبے میری جان اے دل ہے مشکل جینا یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بھمبے میری جان موسیقی 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 اے دل ہے مشکل جینا یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بھمبے میری جان کچھ پتہ چلا آپ کا خیال ٹھیک نکلا سگرٹ کے تمباغوں میں چرس ملا ہوا گارڈ بارے گارڈ رام سنگ ریکارڈ روم سے وہ فائنے لاؤ جس میں چرس کے مجرموں کے لیے ستے جل دی شہر کچھ کانا پی ہوئی جی ابھی تک تو کوئی خاص کامیاب ہی نہیں لیکن مجھے امید ہے کہ شریباستر صاحب کے ہوش میں آتے ہی کچھ نہ کچھ شہر مجھے افسوس ہے ابھی ہسپیل سے ٹیلی فون آیا تھا ایڈیٹر صریف آسطاوہ گزر گیا گزر گیا کچھ سمجھ میں نہیں آتا اتنے شریف آدمی کا کوئی دشمن ہو سکتا ہے یہ تو بہت برا ہوا مجھے ایسا لگتا ہے اسوی صاحب کہ یہ کسی ایک آدمی کا کام نہیں ہے اس میں کم از کم دو آدمی درکار ہیں دو آدمی ہیں جی ایک وہ جس نے چاپو چلایا اور دوسرا وہ جس نے چاپو چلوایا یہ تمہارا وہم ہے یہ آرٹیکل دیکھیں یہ وہ آرٹیکل ہے جو شریف آسطا صاحب نے مرنے سے دو منٹ پہلے پریس میں پھیجا تھا اس میں صاف اشارہ ہے کہ وہ کسی بڑے آدمی کے چیرے سے نکاب اتارنے والے تھے لیکن چونکہ وہ آدمی بڑا تھا نکاب اٹھنے سے پہلے ہی اس نے شریف آسطا صاحب کو دونے سے اٹھا دیا لیکن شیخر تمہیں کوئی اور کلو یا کوئی اور چیز جی ہاں ایک سگرٹ ملا تھا ان کے کمرے میں سے شیخر بومبی میں چالیس لاکھ آدمی رہتے ہیں اور کم سے کم دس لاکھ سگرٹ پیتے ہیں لیکن اس سگرٹ میں چارس ہے اور بات لاکھوں سے ہزاروں پر آگئے گا آرائٹ طریب ہے شیخر جیس سر یہ تھا یہ چاہباش یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں حسنالی کاسمالی نتھو رام رادو رام ابراہیم یہ ہے اپنا آدمی اسے پکڑ کے لاؤ اپنا آبدل بھائی بھی پکڑے گیا میں خود دیکھا بری Gas آبدل بھی آبدل بھی آوcio آہ آ Ahmad آم آہ آم 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 ملتا ہے ملتا ہے ہمیں ابراہیم ایک اور کش ہاں پیارے چلو مجھے 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 باو ہے شیر سنگ کیا حال ہے یہ کون ہے یہ اپنے یار لو یار تب لگا مجھے اس کی شگل پسند نہیں کیا نام ہے تو میرا ہلیٹو شریف آسطا ایک چیار میاں پاکٹ ارے پاکٹ کو نہیں مارلا پاکٹ مارلا کتنا پیسا تھا آٹھنے ہوتے سگریٹ لے جا پیسا کل دے دینا ایک پیلا آتی پاکٹ اور ایک پان بنا نا میری جان پاکٹ میں پھوٹے کوڑی نہیں اور آتے رہی سی جھاڑنے بس یہ تو بات خراب ہے نا تم آؤ دیکھا نا تاہ پاکٹ پا پھوٹی کوڑی نہیں اے یہ دیکھو ارے تنہے جاریے چھبٹوا مارلا نا کیا چلدی سے پان بنا اور کتھے کی جگہ میری ارمانوں کا خون ڈال دے اور یہ پیسا لے چل اٹھنے کھوٹی ہے کھوٹی ہے دیکھا وہ جاری اپنے کو بنا گیا ارے پاکٹ تو ایک دم نا اور مال یہ بوتل شباب کی اور گولی کھاتی کی آجیب آجیب کون مزا کرتا ہے یار کیا اوہ حوالدار تم کیا چلیے پولیس تھانے کیوں میں ہوتا بتاؤں گا اٹھنے لور یہیں بتاؤں میں ہوتا بتاؤں گا تم پولیس میں بھرتی کیوں نہیں ہو جاتا روز روز تھانے جانا پا میری جان پولیس میں بھرتی ہو گیا پولیس کی بھرتی بند ہو جائے گی وہ اس لیے کہ جب چور نہیں ہوں گے تو چوری نہیں ہوگی اور جب چوری نہیں ہوگی تو پولیس والے بیکار ہو جائیں گے کیوں مال دار سامقا تمہارے پیک پینے نہیں مال دائی نہیں مگر پاکٹ تو بالکل خالیتہ مال دار کیوں چلوں تمہیں کسی بٹھے کے لیے نہیں بولایا تو تو پھر کس لیے ارے تم کہیں کہیں خون کے لیے تو نہیں مگر مگر حوالدار انسپیکٹر شیکر کو معلوم ہے کہ خون میں نے نہیں کیا ہے انسپیکٹر شیکر بھی وہی ہے ان سے بات کرو عمر صاحب اچھا میری جان ایک بار اس گردن کو ہاتھ لگا دو معلوم ہوتا ہے یہ سرائیدار گردن مرتبان بننے والی ہے لگاؤ میری جان ماسٹر تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں خونی کی پہچان کیلئے بلایا ہے خونی پکڑا گیا ہے کیا ایسا چلو چلو ٹھہرو وہ خونی کو اچھی طرح باندھ رکھائے نا ایسا نہیں کہ میں اس سے ڈرتا ہوں لیکن کیا ہے کہ میں اچھی چلانے والا آدمی زیرا چاپو والے سے چمکتا ہوں ہاں تو ماسٹر اگر خونی تمہارے سامنے آ جائے تو پہچان لگے اسے فوراں جلو بھی تو نہیں کیا بات کرتے ہیں آپ میرے سینے میں شیر کر دی لے تو بیوری گنام سے آچھیں اس میں سے کونót ہے یہسا تمہیں بامر ٹائمز کے دفتر میں دیکھا تھا آہه پھر چانو وہ تو ایسے دیکھتا ہے جیسے مجھے بھی مانتا لے گا گھبراتے کیوں ہم جو ہیں تو بھارے پاس بتاؤ کار نہیں سافت طور پر اشارہ کرتے بتاؤ یہ ہے زور سے بولا مر گئے ہیں یہ کہ گالے کو ڈالا خود مولتا بکواس کرتا ہے میں وہاں پہ نہیں تھا اچھا بٹا میں تجھے نہیں ملنوں گا لے جاؤ اسے باقی لوگ جا سکتے ہیں اچھا بڑھا 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 بڑھ موسیقی 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 سن سن باتیں تیری گوری موسکائی رے آئی آئی دیکھو دیکھو آئی ہسی آئی رے آئے کھلی ہوتوں پہ بہار نکلا ہوتے سے بھی پیار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گھر کلے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خومار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گھر کلے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خومار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گھر کلے کے پہلا پہلا پیار اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو چلے جاؤ یہاں سے تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں تمہیں جیل بھیجوا دوں گی جانتے ہو یہ ایس پی کا گھر ہے جی میں جانتا ہوں کہ یہ ایس پی صاحب کا گھر ہے میں انہی سے تو ملنے آیا جب گیدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے اندر آؤ میں تمہیں مزا چکاتے ہوں پہلے آؤ پہلے پہستمیشو اس آرام سے بیٹھ ہو جیسے اپنا ہی کھر ہو اگر تکلیف نہ ہو تو ایک گلاس تھنڈا پانی بھجوا دیجئے پانی کے شربت ملے گا شربت دیڈی کو تو نیچے آ جانے دو دیڈی ہاں ڈیڈی میری ڈیڈی ہاں یہ ڈیڈی 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 دیکھو کیا ہے ریکار ڈیڈی ڈیڈی وہ آدمی پھر آگیا کون آدمی وہ جو میری موٹر لے کر بھاگا تھا کان ہے وہ کیا سامنے بیتھا ہے وہ میری موٹر لے کر بھاگا تھا اور آج پیچھا کرتے کرتے ہیں یہی ہے وہ ہاں تھی تھی یہ ہے ہلو شیخر اسپیکٹر شیخر میری بیٹی ریکھا آپ سے ملکے بڑی خوشی بھی شیخر تو سب بڑی چکار کروئے ہیں بات یہ ہوئی کہ مجھے کسی کے پیچھا کرنے کے لیے ایک گاڑی کے ضرورت تھی اور ان کی گاڑی وہاں کھڑی تھی اوہ اوہ ایسے ٹھیک ہے میں دے ٹیلی فون سننا جی جی وہ شربت کی بجائے گلاس تھنڈا پانی منگوا دی 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 نا مجھ سے بڑی بھول گئی انسپیکٹر شکل بھول تو مجھ سے بھی ہوئی ہے ریکھنے بھی مگر خوبصورت بھول ورن آپ سے ملاقات کیسے ہوتی تم میلیٹر شریف آسطر کو کب سے جانتے تھے تمہاری کیا دشمنی تھی ان سے تم نے خون کیوں کیا ان کا بولو گے نہیں تم سمجھتے ہو تمہاری خاموشی تمہیں فانسی سے بٹا لے گی سنو آٹھ بچ کے سات منٹ پر تم بومبی ٹائنز کے دفتر میں داخل ہوتے ہو دکھائی آٹھ بچ کے دس منٹ پر ریٹر شریف آسطر مارے گا ہے آٹھ بچ کے بارہ منٹ پر تم دفتر سے باہر نکلی اور پورے آٹھ بچ کے چودہ منٹ پر میں نے تمہیں لفٹ کے پاس دے گا بے وکوف فانسی اور تم میں اب اتنا ہی فاصلہ ہے جتنی کہ یہاں سے کچھری دور ہے صاحبہ کفون آیا پہلے تو شریف آسطر و اتنے نیک آدمی تھے کہ انہوں نے کبھی چھوٹی بھی نہیں ماری ہوگی اپنی زندگی میں اور تم نے ان کی جان لے نہیں تمہیں اس جان کی قیمت چکا نہیں ہوگی اور سن لو آج نہیں تو کل تمہیں بتانا ہوگا یہ خون تمہیں کیوں کیا ہے سمجھے رام سنگھ لے جاؤ اسے ہلو کون ہے جن ہے آپ مجھے نہیں جانتے آپ نام تو بتا سکتے ہیں میں نام بھی نہیں بتا سکتے آپ کے مجھ سے کچھ کام ہے سچ پوچھئے تو آپ کو کام ہے مجھ سے مجھے آپ سے کچھ کام ہے جی ہاں ایڈیٹر شریف آسطف کے خون کے بارے میں مجھے کچھ ایسی باتیں معلوم ہیں جن میں شاید آپ کو دلچسپی ہو آپ یہاں کیوں نہیں آ جاتی ہیں میں وہاں نہیں آ سکتی انسپیکٹر شیکھر آپ کو میرے یہاں آنا پڑے گا کہا آنا ہوگا؟ وہ بھی ٹیلی فون پر بتانا مشکل ہے تو پھر آنگا کیسے؟ آپ آنا چاہیں تو اس وقت میری گاڑی آپ کے دفتر کے سامنے کھڑی ہے نمبر ہے بی ایم زیڈ ون فور فائی فور آپ اس میں بیٹھ جائیے اور میرے یہاں آ جائیں گے بائی بائی ہلو؟ ہلو؟ اپریٹا؟ یہ لین کٹ کی ہو گئی؟ ٹیلی فول آپ یہ کہاں سے آیا تھا؟ جی ہاں تشیر رکھئے کالے شیشے چڑھا رکھیں جی ہاں زیادہ اندھیرہ نہیں ہمیں موفق ہے سوڑی سے کھلی ہوا کی گنجائش یہ بھی ہمیں موفق نہیں کچھ زیادہ گھٹن محسوس نہیں ہوتی آپ دراصل بات یہ ہے کہ اگر کسی دشمن نے ہمیں آپ کے ساتھ دیکھ لیا تو ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہ ہوگا کہاں جا رہا ہے؟ ابھی دیکھ لیجئے گا 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 موسیقی 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 تشریف رکھیے فرمائیے آپ اس مقدمے کے بارے میں کیا جانتی ہیں مقدمہ؟ مقدمہ؟ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ آپ اس مقدمے پر کافی روشنی لے سکتی ہیں روشنی؟ مجھے زیادہ روشنی پسند نہیں تو پھر آپ نے مجھے بولایا کیوں؟ سنا ہے آپ کو توتوں سے بہت دلچسپی ہے توتے؟ جی ہاں توتے گنگاراں میاں مٹھو توتوں کا ایک شوق تو ہے مجھے آپ کو بھی ہے مجھے صرف ایک توتہ پسند ہے گونگا توتہ گونگے توتے کس کام کے؟ بازار میں کوئی چارانے بھی نہیں دیتا لیکن میں اس توتے کی مو مانگے دام دے سکتی ہوں ایک ہزار دو ہزار پانچ ہزار اور آپ کے پاس ہے ایسا توتہ؟ جی نہیں میرے پاس تو ایک توتہ ہے اور وہ خوب بولتا ہے پچھلے دن آپ کے پنجرے میں ایک نایت توتہ آیا ہے آپ اسے بلوانے کی بہت پوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اب تک خاموش ہے وہ توتہ؟ جی ہاں اچھا ہوا آپ سمجھ دو گئے میں اس کے لئے کوئی بھی خیمت دے سکتی دس ہزار، بیس ہزار، پچاس ہزار کہیے منظور ہے؟ جی نہیں، آپ کوئی دوسری دکان ٹھوڑیے میں رشوت کی تجارت نہیں کرتا آپ جانتی ہیں کہ رشوت دینا جرم ہے رشوت؟ کیسی رشوت؟ میں نے تو توتہ خریدنا چاہا تھا آپ نہیں بیسنے چاہتے تو نہ بیچئے ناراض کیوں ہوتے ہیں صاحب؟ ناراض ہونے کی ہی تو بات ہے آپ کو معلوم ہے میں آپ کو گرفتار کر سکتا ہوں تو کر لیجیے نا گرفتار سنیے انسپیکٹر صاحب ہلو؟ وہ توتہ بیشنے کیلئے تیار نہیں ہوا تم بات کہا تک لے گئی؟ کیا کہا؟ پچاس ہزار تک؟ جی، لیکن وہ نہیں مانا تم نے اسے جانے دیا؟ وہ ابھی تک بے ہوش پڑا ہے یہ اچھا کیا تم نے اسی حالت میں اسے بھیجوا دو کہاں؟ کہیں بھی بومبے اگر اوپر چھوڑ دو اسے یہ نہیں پتا چلنا چاہیے کہ وہ کہاں آیا تھا سمجھیں؟ لیکن ذرا خیال سے دیکھا؟ تم؟ میں یہاں کسی آیا؟ آئے نہیں لائے گئے کھاں سے؟ بومبے اگر اوپر چھوڑ سے جہاں تم بے ہوش پڑے تھے آخر بات کیا تھی شیکھر کچھ موقع ریکہ تمہارے سہلیں تمہیں نیچے بلا رہیں گے اچھا لکھے کھو شیکھر کیس دی بیٹھے جی اچھا جی میں معافی چاہتا ہوں کہ اس حالت میں یہاں لیا گیا اور آپ کو تکلیف تھی تکلیفی کوئی بات نہیں تمہارا آپ تاں گھر ہے آخر قصہ کیا تھا جی بات یہ ہوئی کہ میں میں ریٹے شریباستو کے کیس کی انکواری کیلئے گیا اور مجھے کس نے شربت پلا دیا اور رہنے دو چیک ہے اس کے بارے پھر بات کریں گے آج ریکہ کے جنم دن کی پارٹی ہے تم وہ ہاتھوں کے نیچے آجاؤ جی جنم دن مبارک ہو رہے تھا جنم دن مبارک ہو رہے تھا کہاں مر گئی تھی اتنی دنوں سے اب تو آگی نا مٹھائی کھلاو نہیں کھلا چاہا اچھا لے کھا لے نہیں نہیں میں نہیں کھا نہیں نہیں میں نہیں کھاؤں گی کیسے نہیں کھائیں گی دیکھو تو سنگی کھا ماتو صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ آج منگلوات ہے مگر دھرمدہ جی تو پھل ہیں میں تو پھل بھی نہیں کھایا کرتا منگلوات کیا بات ہے آپ کے نیم کی دھرمدہ جی آپ ایک نیا ہسپتہ کھلوا رہے تھے جہاں لوگوں کی سیوہ کرنا تو میرا دھرم ہے نیک کاموں میں نے آپ کو سب سے آگے پایا اے شیخ ہے یہاں آؤ آپ سے ملو آپ ہیں میسٹر دھرمدہ ہمارے شہر کی موجز ہستی ہمارے ایڈیٹر انسپیکٹر میسٹر شیخ ہے آپ سے ملکے بہت خوشی ہوئی نیک کاموں میں یہ سب سے آگے رہتے ہیں انہوں نے آج ہی اپنے ایڈیٹر سری واسطا کی ہیاں پانچ ہزار بھیجوائے ہیں ماتو صاحب آپ تو مجھے خانخواہ شرمندہ کر رہے ہیں ماتو صاحب وہ ایڈیٹر سری واسطا کے قاتل کے بارے میں کچھ معلوم ہوا وہ کیس ان کا ہے ان سے پوچھئے جی وہ ایسا ہوا کیا ہے ہم لوگ کتنے برسوں کے بعد ملے ہیں کامی پورے چار برس کے بعد اور یہ چار برس ایسے گزر گئے جیسے چار دن یہ تمہاری خوشنصیبی ہے ریکھا جے چار برس چار دنوں میں گزر گئے کامی مجھے تم سے اتنی باتیں کہنی اتنی باتیں کہنی اتنی باتیں کہنی ہے کہنی کے بعد اچھا اب میں چلی جیسے جلدی اللہ دننا ریکھا آو آو نا کامی چلو جانا ہے جانا ہے کیسے جانا ہے آو آو نا ریسپیکٹر صاحب آپ ایڈیٹر صریف آسطف کے بارے میں جی ابھی تک اس سے کچھ پتہ نہیں چلا لوگ آسطر صاحب نا ہے حاضر ہو گیا آئیے نا ہے صاحب آئیے 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 صاحب کیا آئیے ماب کیجی میں ابھی آیا اچھا بہت دنوں کے بعد آپ نے درشن دیئے جی کچھ کمزور دکھ رہے ہیں آپ آج کار انکم ٹیکس والد کی خاطر کر رہے ہیں دنوں کے بعد آپ نے درست دیئے اللہ 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 موسیقی 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 شیخ نے تمہیں پہچانا تو نہیں اس نے پہچانے کی کوشش کی لیکن میں نے اسے ٹال دیا میرا خیال ہے اس شک ضرور ہے اس سے پہلے کہ وہ شک یقین میں تدبر ہو جائے تم فارج یہاں سے چلی جاؤ تم سریجی والوں کو نہیں جانتی شیخ ازاد آپ جا رہے ہیں؟ جی مجھے کچھ کام ہے پھر میلے گا نا جی موسیقی شیخ موسیقی موسیقی شیخ تم یہاں جانے ہو میں ایک بہت ضروری کام سے جارہا ہوں جاں گا میں جانتی ہوں تم اس لڑکی کا پیچھا کرنا چاہتے ہیں حالانکہ میں تمہیں بتا چکے ہوں کہ وہ میری سہلی یہ اور بڑی اچھی لڑکی شیخ ازاد تمہیں اس کا پیچھا نہیں کرنا چاہیئے شیخ ازاد اس کا پیچھا نہیں کر رہا ہوں مجھے بہت ضروری کام ہے کام ہے یہاں ریکہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں اگر تم میری سالگیرہ کی پاٹی چھوڑ کے چلے گے تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی کام سالگیرہ موسیقی 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 یہ دوسری ہے دوسری چاڑا ہلو 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 آئیے ادور نہیں ادور آپ سے لئے میں ت Grand Ream جنہیں اچھا مجھے 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 آہاں ہلو ہلو آئیے تو شریف رکھئے شکریہ شکریہ چائے وائے شوق فرمائیے بلکل آپ کی تاریخ ہاں تو یہی وہ بہادر ہے جو قتل کے وقت بومبی ٹائمز کے آفیس میں مولی آپ مجھ سے پوچھے نا میں تھا قتل کو پیجانتے ہو اس کے باپ کو بھی پیچانتا ہوں قاتل اگر تمہارے سامنے آ جائے تو بتا سکتے ہو کہ یہ وہی شخص ہے جی بتا سکتا ہوں کیا بتا چکا ہوں کہاں پولیس اس کے ہم نے اور کچری میں بتانے کی دیر ہے کہ گیا بارہ کے بھاو میں بیس ایک سال کے لیے تم کچری نہیں جاؤ گے آپ نے کچھ مجھ سے کہا کہ وہ تم کیا تھا کیا وہ تم کچری نہیں جاؤ گے میں کچری نہیں جاؤں گا مگر کیوں نہیں نہیں کہہ جو دیا ایک منٹ آہاں سب تمہیں کچری کیوں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ تم شریف آگیا ارے واہ آپ کو کیسے معلوم پڑا کہ میں شریف آگیا ہوں وہ باتے ناندھا جواب نہیں ہے آپ کا آہاں سب تمہیں آپ کو معلوم کیسے پڑا کہ میں شریف آگیا ہوں تمہاری صورت بتاتی ہے اچھا دیکھا اپنے تارنے والے تیامت کی نظر رکھتے ہیں جواب نہیں آپ کا اور ایک آپ ہے نہیں نہیں تم پولیس میں گواہی ضرور دھو گے بالکل دوں گا دینا بھی چاہیے اصول نہیں تم بال نہیں آوگے نہیں آوگا پھر ارہ واہ یہ معاملہ کیا ہے مجھے یہاں کیوں لائے گیا ہے آپ لوگ کونوں کیا چاہتے چاہوں اس لیے کہ تم گواہی نہیں دو کیوں کیوں کہ ہم چاہتے ہیں مگر ہم نہیں چاہتے تو تو تم گواہی ضرور دو بالکل اب بھی گواہی دوں گے کس بات کی بامبے ٹائمز کے آفیس والی بات کدھر بامبے ٹائمز کے آفیس تم کاتل کو پہچاندتے ہو کون سا پاتل تم کچھے ہی جاؤ گے میں میں تو گھر جاؤں گا مجھے معاف کرو بین مجھے معاف کرو میں تو گھر جاتا ہوں میں گھر جاتا ہوں یہ کیا ہو رہا تھا کبہ یہ تیری نہیں جائے پاگل ہو گیا تم سمجھتے ہو کہ دھمکانے سے وہ کبہ ہی نہیں دے گا لیکن آپ ہی نے تو گاہی نے فیصلہ بدل دیا ہے یہ سپیچری نہیں جائے گا تو پھر اس کا فیصلہ حوالات میں ہی ہو جائے گا حوالات ہاں حوالات میں مجھے نہیں والو مجھے نہیں والو تمہیں سب معلوم ہے یہ دیکھو یہ دیکھو تمہاری امگلیوں کے نشان جانتے ہو یہ نشان کہاں ملے ہیں ایلیٹر شریفاستو کی میز پر جہاں تم نے ان کا خون کیا بچاری میں کھڑے ہوگے کیسا گاگے یہ نشان تمہارے نہیں ہے مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو میں نے کچھ نہیں کیا تم سمجھتے ہو تمہاری یہ چیخ و پکار تمہیں بچا لے گی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پانسی سے نہیں بچا سکتی اگر کوئی چیز تمہیں بچا سکتی ہے تو صرف تمہارا یہ بتانا کہ اس خون کے پیچھے کون تھا بتا وہ کون تھا جس نے خون کی پیاس خود بجائی اور پانسی چین نے تمہیں بھیج دیا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہزار بار گئے چکا اور میں ہزار بات پوچھوں گا تم سے بتاؤ اس خون کے پیچھے کون کون تھا میں پاگل ہو جاؤ گا پھر بھی اس سوال کا جواب تمہیں دینا ہی ہوگا بتاؤ یہ خون کس نے کروایا ہے بس کرو بس کرو مجھے پر جاؤ گا اسی لئے تو کہا کہ بتا دا وہ لوگ کان ہے کہ جو دیا مجھے کچھ نہیں معلوم مجھے چھوڑ دا مجھے چھوڑ دا مجھے چھوڑ دا چھوڑ کان ہے وہ لوگ کان ہے وہ لوگ مجھے چھوڑ دا مجھے چھوڑ دا حوالدار مجھے چھوڑا کو فائدہ کچھ لے مجھے چھوڑا کو فائدہ کچھ لے لے جاو اسے مجھے چھوڑا سب یہاں سین کاجی جی آپ کا فون مجھے چھوڑا مجھے چھوڑا مجھے چھوڑا مجھے چھوڑا مجھے چھوڑا نیک مجھے چھوڑا مجھے چھوڑا تم تم لوگ یہاں کہتے میرے لئے نا تم لوگ بولتے کیوں نہیں تم لوگ پھیجا گیا ہے نا مجھے چھولانے کیلئے میں چھول جاؤں گا نا تم ابھی چھوٹ جاؤں گا خبراؤں میں مگر کیسے آؤ تو سے خبراؤں میں کیا بات کیا ہے آلدار آلدار سپاہی سپاہی آلدار آلدار سپاہی کہاں تم لائے چھوٹ رہا ہو کیا ہاتھ ہے کیا ہاتھ ہے کیا ہاتھ ہے کیا ہاتھ ہے اندر گرمن ہے صاحب دوازہ کھولو بہت اچھا یہ سب کس نے کیا ہمیں کیا معلوم انسپیکٹر صاحب ابھی ابھی اس روم سے آئے لر کھڑاتا ہوا اور آتے ہی گر گیا ہم نے دیکھا تو مر چکا تھا مر چکا تھا یا مات جیا گیا واہ انسپیکٹر صاحب ملزم کو خود مارا اور الزام ہم پر تھوکتے ہیں جا باتیا ٹھیک تو کہتے ہیں شاہر کہدی کو آپ نے مارا ہے موسیقی بیوپو کن؟ انسپیکٹر شیخر اور کون اب دیکھتی جاؤ اس کا کیا حال ہوتا ہے وہ ہی ہوگا جو اس کا ہوا ہے کس کا میری جان جس نے ایڈیٹر کا خون کیا وہ کچھ برا ہوا ہے کیا ایک نشانہ دو شکار وہ زندہ رہتا تو ضرور موں کھولتا اور اگر وہ موں کھولتا تو ہم زندہ نہ رہتے تم اور میں لیکن یہ اپنے ساتھیوں کا خون کونسا ساتھی وہ ہی جو حوالات میں مارا گیا وہ میرا ساتھی نہیں تھا کامنی ذر خرید غلام یوں بھی میرا کوئی ساتھی نہیں سب ناوکر ہے اور ان میں سے اگر کسی سے بھی مجھا خطرہ ہوا تو اسے جان سے جانا ہوگا مجھے بھی تمہیں کیوں تم تو خود میری جان ہو اسپیکٹر شیخر نے تمہیں پہچان لیا تھا اسی لئے میں نے اسے پھانس لیا ہے محبت و جن میں سب روا ہے جھوٹے وادے بھی روا ہے کون سے جھوٹے وادے اب اسے بھول گئے اور بھولنا ہی تھا تو مجھے ناداشم سے اس جرم کی دلدل میں کیوں لاتے کبھی کبھی مجھے اپنے آپ سے نپرت ہونے لگتی ہے جی چاہتا ہے کہ مر جاؤں یہ کہیں بھاگ جاؤں میں بار بار سوستا ہوں کہ شیخر نے یہ بے قفی کیوں کی تو آپ بھی مانتے ہیں ڈیری جو الزامات شیخر پر لگائے گئے ہیں وہ سچ ہے میرے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے جتنی تحقیقات کی گئیں سب اس کے خلاف ہے ایک بھی بات اس کے حق میں نہیں قیدی سے سچ پوچھنے کے لیے یہ ضرورت نہیں کسی جان سے مار جائے جائے تو اب کیا ہوگا ڈیری مجھے کیا معلوم کیا ہوگا شیخر اپنے آفسری کشان میں یہ بھولی گیا کہ وہ قانون کا ہاتھ ہے لیکن وہ قانون کو اپنے ہاتھ پر نہیں لے سکتا مجھے سکتا کشان میں ہے لیکن 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 شیخرت لے توبیر یا کوناسو لیکن شیخر کو بھزääی لیکن 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 یہی تو افسوس ہے عدالت سچائے کی جانت پرتال کرتی ہے وہاں دلوں کے گوایاں پیش نہیں ہوتی تو جیسا کہ میں کہہ رہا تھا ملوٹ نو بچ کے پندرہ منٹ پر ملزم شیخر قیدی کو حوالات سے چارج روم میں لے گیا بارہ بچ کے پندرہ منٹ پر قیدی کو واپس حوالات میں بھیجا گیا اور بارہ بچ کے بیس منٹ پر قیدی مر گیا یہ کورنر کے فیصلے کی نقل ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ قیدی شیر سنگھ کی موت شدید مارپیٹ کی وجہ سے بھی وہ مارپیٹ اور موت اس وقت بھی جبکہ قیدی شیر سنگھ انسپیکٹر شیخر کی حراست میں تھا یعنی قانونا انسپیکٹر شیخر اس کی موت کا ذمہ دار ہے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ انسپیکٹر شیخر صرف اس کی موت کا ذمہ دار ہی نہیں بلکہ خود اس کا قاتل ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے میں چند گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں گواہ پیش کیا جائے میرا پہلا گواہ ہے کانسٹیبل عبد الرشید کانسٹیبل عبد الرشید عبد الرشید میرے ساتھ کہیے کہ میں جو کچھ بھی کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا میں جو کچھ کہوں گا وہ سچ کہوں گا کونسٹربل عبدالرشید وہ نئیس فروری کی رات کو تم کہاں تھی سنتری ڈیوٹی پر اس رات کو سوہ نو بجے جب انسپیکٹر شیخر قیدی شیر سنگھ کو حوالات سے باہر لے گیا تو قیدی کی کیا حالت تھی بھلا چنگا تھا وہ اور کیا وہ بھلا چنگا حوالات میں واپس بھی لوٹا جنہیں اس کے پہل لڑکھلا رہے تھے حوالدار مرائلہ اس کو سہرہ دے کر واپس لائے اور کیا حالت تھی اس کی وہ رو رہا تھا اور کر رہا تھا وہ رو رہا تھا اور کر رہا رہا تھا حوالات میں وہ کب واپس لوٹا یہی سوا بارہ بجے کری یعنی رات کے سوا نو بجے سے رات کے سوا بارہ بجے تک وہ حوالات کے باہر رہا جانتے ہو اس دوران میں وہ کہا تھا چارج روم میں چارج روم میں وہ کس کے تھا اسپیکٹر شیکھر کے ساتھ تھا وہ ملوڈ گواہ کے بیان سے صاف ظاہر ہے کہ قیدی جب حوالات سے لے جایا گیا تو وہ بھلا چنگا تھا بلکل اچھا تھا تین گھنٹے تک وہ انسپیکٹر شیکھر کے ساتھ اکیلا چارج روم میں رہا اور جب وہ واپس حوالات میں لوٹا تو وہ اس قابل بھی نہ تھا کہ اپنے پیروں پر کھڑا رہ سکتا بیٹس آل ملوڈ آپ کا گواہ ملوڈ ملوڈ شیکھر کچھ پوچھنا چاہتا ہے جی نہیں جا اس وقت تم کہا تھی چارج روم کے باہر تم اندر کب گئے کوئی آدھے گھنٹے کے بعد انسپیکٹر صاحب کی آواز آئی پھر میں اندر گیا اندر جا کر تم نے قیدی کی کیا حالت دیکھی وہ گھبرایا ہوا تھا صرف گھبرایا ہوا تھا پھر تم نے کیا کیا میں اسے سارا دے کر لاکہ میں جا کے بند کر دیا تو گویا اسے سہاری کی ضرورت تھی ٹھیک ہے نہیں کیوں ضرورت تھی وہ کام رہا تھا اور دگمگا رہا تھا اور اس کے پیر کام رہے تھے بیٹس آل ملوڈ آکھتا دوار ملوڈم شیکھر کچھ پوچھنا چاہتا ہے جی نہیں حوالہ رام سنگھ رات کے سوہ نو بجے سے سوہ بارہ بجے تک جب قیدی شیر سنگھ انسپیکٹر شیکھر کے ساتھ چارج روم میں اکیلا تھا اس وقت تم کہا تھی دفتر میں اس درمیان میں چارج روم سے کچھ آوازیں آئیں ہاں کچھ آوازیں آئیں کیسی آوازیں عزی صاحب قیدی چیخہ کرتا ہے میں نے تم سے سوال پوچھا ہے تمہاری رائے نہیں میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ اس درمیان میں تم نے کیسی آوازیں سنی چیخ نے چلانے کی مارپیٹ کی بھی آواز سنی تم نے یہ نہیں تو پھر وہ چیخ چلانے کر کیا کہہ رہا تھا یہی کہ مجھے چھوڑ دو اس سے یہ پتا چلتا تھا یا نہیں کہ شاید اسے پیٹا جا رہا ہو ضروری نہیں ضروری نہیں لیکن ممکن ہے یا نہیں ہرچیز ممکن ہو سکتی ہے میلونڈ قیدی تین گھنٹے تک یہ چیختا رہا کہ مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہاں ٹھیک ہے تم اپنی سپائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو جی نہیں انیس پروری کی رات کو تم حوالات میں کب بند کیے گئے رات کے دس بجے اس وقت حوالات میں کوئی اور قیدی بھی تھا کوئی نہیں تھا میرے آنے کے آت گھنٹہ بعد ایک اور قیدی لائے گیا شیر سنگھ حوالات میں کب آیا شیر سنگھ کون شیر سنگھ وہی جس نے اس رات حوالات میں دم توڑ دی ہے اوہ وہ قیدی رات کے بارہ مجھے کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے اس کے آنے سے پہلے تھانے کی گھڑی نے بارہ بجائے دی جب وہ حوالات میں لائے گیا تو اس وقت اس کی کیا حالت تھی وہ ہام رہا تھا رو رہا تھا اور جب حوالات میں آیا تو آتے ہی گر گیا اور پھر دوبارہ نہیں اٹھ سکا گر گیا اور دوبارہ نہیں اٹھ سکا دم توڑنے سے پہلے اس نے کچھ کہا صرف اتنا انسپیکٹر کا بچہ تو گویا یہ اس کے آخری الفاظ تھے جی ہاں آپ کا دبا مرضیم شیخہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے صرف ایک سوال مائلورڈ آپ کیا کام کرتے ہیں جی میں آرکھ نکالتا ہوں کس چیز کا آرکھ نکالتے ہیں سونف کا گلاب کا اور انگور کا آرکھ انگور کا آرکھ میرا مطلب شراب جس کے لئے آپ تین بار جیل جا چکے ہیں جا چکے ہیں یا نہیں ہاں انہیں اس فروری کی رات کو تم حوالات میں کب بند کی گئے تھے کوئی ساڑھے دس بجے اس وقت کوئی اور قیدی بھی تھا حوالات میں جی ہاں ایک قیدی اور بھی تھا رات کے ساڑھے دس بجے سے سوا بارہ بجے تک تم نے کسی طرح کی چیخ و پکار سنی تھی جی حضور اس وقت تم نے کیا سوچا میں نے یہی سوچا کہ کسی قیدی کی پٹائی ہو رہی ہوگی قیدی شیر سنگھ جب حوالات میں واپس لایا گیا تو اس کی کیا حالت تھی بہت بری سا آتے ہی جھیل ہو گیا جب ہم نے دیکھا تو مر چکا تھا that's all my lord آپ کا دوا تم اپنی زفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو جی ہاں my lord آپ اس سے پہلے کتنی بار جیل جا چکے ہیں تین بار پہلی بار کس لیے چودی کے لیے دوسری بار کس الزام میں بلوان اور تیسری بار کس سلسلے میں تیسری بار کس سلسلے میں آپ گئے تھے جیل میں ڈکے تھی پہلے بہت خوب دن بہت دن ترقی ہو رہی ہے یعنی کہ صرف خون کرنا باقی تھا آئی اپجیکٹ میلوڈ ملزم اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے چند بے قصور لوگوں پر شبہ ڈالے کے کوشش کر رہا ہے سستیند میں یہ مانتا ہوں my lord کہ قیدی مرنے سے پہلے تین گھنٹے تک میرے ساتھ چارج روم میں موجود تھا جیسا کہ سرکاری وکیل صاحب نے ابھی عدالت کو بتایا منٹ بعد ہوئی تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں my lord کہ ایک آدمی کو مارنے کے لیے ہمیشہ تین گھنٹے درکار ہوتے ہیں کیا یہ کام پانچ منٹ میں نہیں ہو سکتا ڈاکٹر کی ریپورٹ سے صاف ظاہر ہے کہ قیدی کی موت ایک ضرب سے بھی ہو سکتی تھی یہ ضرب my lord تین گھنٹے میں بھی پہنچا جا سکتی تھی اور پانچ منٹ میں بھی میں عدالت کے سامنے صرف ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں ایک طرف ان دو پیشہ واد مجرموں کا بیان جن کی تمام زندگی جیل خانے میں کٹی ہے اور دوسری طرف اس پولیس افسر کا بیان جس کی دس برس کی نوکری میں ایک دھبا نہیں آیا اس کے نام پر بہت خوب ملزم نے خود ہی مقدمہ آسان کر دیا میں نے بھی منع یہ خون تین گھنٹوں میں بھی کیا جا سکتا تھا ملارڈ اور پانچ منٹ میں بھی سوال تو صرف اتنا بچ رہتا ہے کہ اس خون سے کس کو کیا مل سکتا تھا ملزم شیخر کو بہت کچھ مل سکتا تھا قیدی کا بیان مل سکتا تھا کہ وہ قاتل ہے اور اس بیان کے ذریعے شاید آگے چل کر اسے ایک سنہری تمغا بھی مل سکتا تھا کیا ملزم شیخر مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ ان قیدیوں کو کیا مل سکتا تھا ان کو روپے مل سکتا ہے مائلارڈ جو آدمی ایریٹر شریف واسطہ کا خون کروا سکتا ہے وہ اس قیدی کو مارنے کے لیے دو قرائے کے خونی بھی حوالا اپنے بھیجوا سکتا ہے تاکہ اس کے گناہوں پر پردہ پڑا رہے اس کے راز فاشنا ہو کس کا راز کون آدمی وہی جس نے مجھے پچاس ہزار پی رشوت دینا چاہی تھی مائلارڈ ملزم شیخر یہ بتا سکتا ہے کہ یہ آدمی کون ہے کیا کرتا ہے کہاں رہتا ہے میں اس وقت تو نہیں بتا سکتا مائلارڈ لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر وقت دیا جائے تو میں اس کی خونی کے پتر لگا سکتا ہوں ملارڈ میرے خیال میں یہ خونی ملزم شیخر کے دماغ کی پیداوار ہے اس فرضی خونی کی آر لے کر وہ اپنے آج کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتا ہے میں عدالت سے پھر درخواست کروں گا کہ اس جرم کے لیے ملزم شیخر کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ اسے سبق ملے اور دوسروں کو عبرت ہو پولیس لوگوں کی حفاظت کے لیے ہے ان کی جان لینے کے لیے نہیں اس مقدمے کا فیصلہ کل سنایا جائے گا ریکھا تم یہاں کب آئے تھوڑی دیر ہوئی گھر تو بڑا اچھا سجایا ہے تمہیں تمہارا توتا کچھ بات بھی کرتا ہے یا نہیں صبح مجھے جگہ دیتا ہے اور شام کو دیر سے ہوں تو ڈان دیتا ہے ریکھا تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیئے تھا ایس پی صاحب کو معلوم ہوئے تو بہت ناراض ہوں گے وہ تو میں جانتی ہوں لیکن تم اکیلے تھے اس لیے سوچا کل مقدمے کا فیصلہ ہے نا فیصلہ میں آج بھی جانتا ہوں ہاں سنایا کل جائے گا مجھے سزا ہوگی اس کے بعد مجھے ملنا ہوگا تو تمہیں جیل میں آنا پڑائے گا اس عزارت کا فیصلہ آخری فیصلہ تو نہیں ہائے کوڈ بھی تو ہے وہاں بھی یہی فیصلہ ہوگا کہ میری سزا برقرار رکھی جائے کیوں اس لیے کہ تم بے گناہ ہو اس لیے کہ میں ثابت نہیں کر سکتا کہ میں بے گناہ ہو دیکھو ریکھا ہم دونوں کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم ایک دوسر کو بھول جائیں ایک پولیس سرسر کی بیٹی اور سزا یافتہ کیلی کا کوئی میل نہیں ہو سکتا شک دیکھا آج کی بات جہاں بھی میرا نام لیا جائے گا نفرت سے لیا جائے گا جاؤ ریکھا بھول جاؤ کہ تم ات سے کمی ملین تھی پھول جاؤ کہ تم نے مجھے کبھی خواب میں بھی دیکھا تھا پھول جاؤ کیسے پھول جاؤں شک ریکھا یاد ہے جب تم مجھے پہلی بات ملی تھی تو تم نے مجھے کوئی چور یا ٹاپ بھی سمجھا تھا شک آج بھی یہی سمجھ لینا سمجھ لینا کہ میں انسپیکٹر کبھی نہیں تھا تمہاری ایک سچمت کے خونی سے ملاقات ہوئی تھی جاؤ دیکھا موسیقی 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 کیلئے تیار ہیں یہ بکواس نہیں ہے کیا ماسٹر یہ قینچی کا دھندہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بھئی یہی ہے نا کہ تمہیں پہلی بار مجھ سے بڑی قینچی والے ٹکرا گئے اور انہوں نے وہ رسی کات ڈالی جو تم ان کے گلے میں ڈالنے والے تھے بات تو ٹھیک ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر تمہارا جیل جانا ٹھیک نہیں میری سنو تو کلا دالاتی مجھ جاؤ تاکہ جس نے میری زمانت دی ہے وہ شریف آدمی مارا جائے ارے شریف آدمی کو تو بعد میں بھی سمجھ لیں گے ماسٹر تم پاگل ہو گیا پاگل ہی سہی لیکن بات تو پوری سن لو ایک مرتبہ سزا ہو گئی اور جیل گئے تو گئے بارہ کے بھاو میں میں سوچ بھی نہیں سکتا لیکن یہ تو سوچ سکتے ہو جنہوں نے ایڈیٹر کی جان لی قیدی کو حوالات میں ختم کروا دیا تمہیں جیل پہنچانے کا سامان کر دیا وہ اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں کئی خون اور کر سکتے ہیں کئی جانے اور لے سکتے ہیں کن کی بات کر رہے ہیں کان ہے وہ لوگ انہی کی بات کر رہا ہوں مجھے بھی لے گئے تھے ایک عجیب سے مکان میں وہاں ایک بہت حسین لڑکی تھی بلکل پری جیسی میں تو کہتا ہوں اس گھر کا ان تمام لفروں سے تعلق ہے کار ہے وہ گھر بمبائی میں بمبائی میں کس جگہ ہے جگہ مجھے معلوم نہیں پردے والی موٹر میں لے گئے تھے اسی موٹر میں چھوڑ گئے ساری بات پردے میں رہ گئی تمہیں معلوم ہے تمہیں کیوں لے گئے وہ میں نے ایڈیٹر کے خونی کو پہچانا تھا نا تو وہ مجھے دھمکا رہے تھے اگر کو رٹ میں گوائی دی تو میں تو کہتا ہوں سارا ماملہ اسی گھر میں ہے تم اگر چلے گئے تو گھر کا پتا کیسے چلے گا خونی کو پکلے گا کون تم اپنی بے گناہی کیسے ثابت کر سکو گے تمہیں بھاگنا ہی چاہیے تمہیں بھاگنا ہی چاہیے تمہیں بھاگنا ہی چاہیے موسیقی موسیقی ایمیٹ کیا ہوا؟ انسپیکٹر شیغر پولیس کی حراست سے بھاگ گیا ہے میری تمام چالو پر پانی پھیل دیا اس نے کتنی مشکل سے پانچا تھا اس نے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسے گرفتار کروانے کے لیے پولیس کی پوری مدد کرنے چاہیے ہمیں پولیس کی مدد؟ ہاں اس کا یوں بھاگ جانا ہمارے لیے بہت خطرناک ہے پر سنو کامنی تم ذرا اتیاد سے رہنا وہ ضرور تمہارے مکان پر آئے گا ڈھونڈو، ہر جگہ ڈھونڈو ہوای اڈے اور ریلوے سٹیشنز پر نظر رکھو شہر سے جانے والی ایک ایک بس کو دیکھو ایک ایک جہاز پر نگرانی رکھو شیخر ملنا ہی چاہیے زندہ یا مردہ دیکھا، یہ کیا؟ کچھ نہیں ڈیڈی یوں ہی ارمت کرو نا؟ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ جان پوچھ کے تو نہیں کر رہی ہوں؟ جیسے بھی کر رہی ہو، اس سے باتیں بند ہونی چاہیے میرے پاس ان فضل باتوں کے لیے بلکل وقت نہیں ہے اس وقت تو وہ مصیبت میں ہے ڈیڈی اسے مدد کی ضرورت ہے اسے صرف حد کڑی کی ضرورت ہے شیخر بے گناہ ہے ڈیڈی یہ تمہارا دل کہتا ہے نا؟ اس گھر میں یہ پاگل بن بن اب اس کے صرف یہ زندگی باقی لے گئی ہے پیچھے پولیس اور آگے جیل موسیقی موسیقی جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر لے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خو مار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر اس کے دیوانی ہائے پہوکت ہو گئی جادوگر جادوگر گلیا میں تو یہاں خو گئی موسیقی موسیقی اس کی دیوانی ہائے کوہوکت ہو گئی جادوگر گلیا میں تو یہاں خو گئی ہوئی نیہاں کیسے ہوئے جار گیا دل کا قرار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر پھلے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر پھلے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر تو نے تو دیکھا ہوگا اس کو تتارو آؤں ذرا میرے تم مل کے پکارو تو نے تو دیکھا ہوگا اس کو تتارو آؤں ذرا میرے تم مل کے پکارو تو لوحوں کے بکرار کھنڈے تجھوں میں ناچار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گھر لے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گھر لے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گھر جب سے لگایا میرے پیار کا کاج کل کل پھر ہاں کے ردیاں ہے بیکل جب سے لگایا میرے پیار کا کاج کل کل پھر ہاں کے ردیاں ہے بیکل آجا ہنے کے سنگار بھر بندیاں پکار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر اولے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر اولے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر لے کے پہلا پہلا پیار سرچے آنکھوں میں خمار جاتو ننچ جیے سنگایا ہے کوئی جاتو در ہے کوئی جاتو ہے ہے کوئی جاتو ہے ہے کوئی جاتو ہے تالے اس طرح کیا ہوگا کوئی جاتو ہے اور خیر اللہ یہ گلیاں بہت تانگ آکھیں بھی چکتا ہے گا دو آدین اس طرف جلدی انسپیکٹر صاحب کیا بات ہے کچھ نہیں اوکللل بھائی 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 موسیقی 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 خوب جانتا ہوں آپ کے انگلی کا ایک اشارہ مجھے وہیں پہنچا سکتا ہے جہاں ایریٹر شریواستو کا پہنچایا گیا تھا لیکن آپ ایسا کریں گی نہیں آپ مجھے بتائیں گی کہ ایریٹر شریواستو کا پون خبردار اگر تم آگے بڑے تو گولی چلا دوں گی آپ گولی چلوا سکتی چلا نہیں سکتی جان خرید سکتی لینے ہی سکتی یہ خون یہ گھاو کیا ہے یہ گھاو اسی گولی کا ہے جو آپ کے اشارے پر چلائی گئی تھی آپ کھورا رہی ہیں یہ ماتھے کا پسینہ تلاؤ میں کھا ہوں تمہیں یہاں کوئی ڈر لے میں کب سے آہاں کل سے کل سے یعنی کہ میں کل سے بے ہوش پڑا اور میرے گھاؤ کی مرہم پکی بھی ہو چکی یہ سب آپ نہیں کیا اور کیا کرتے بے ہوشی کے حالت میں تمہیں پولیس کو دے دیتی پولیس کی تکیات ضرورت کی اپنے ساتھیوں کے حوالے کر سکتی تھی آپ کے ساتھی اگر ایک گونگے توتے کے پچاس ہزار دے سکتے تو شاید اس توتے کے دو لاکھ بھی دینے سے گریز نہیں کرتے دو لاکھ لے کے بھی کیا کرتی بہت کچھ کر سکتی تھی موٹر خرید سکتی تھی گلے میں نائے ہیرے ڈال سکتی تھی آپ نے خام خواہی اس نیری محفرہ سے کھو دیا اس وقت اس کا افسوس نہیں اب درد کیسا ہے اچھا ہے اب تو چل پھر بھی سکتا ہو تو پھر ابھی چلے جو یہاں سے تمہارا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں خطرہ کیسا خطرہ جان کا خطرہ چلو اٹھو جلگی کرو خطرہ مجھے ہے اور پریشان آپ ہو رہی ہیں جینے اب کے میں نہیں جاؤں گا کم از کم خالی آپ نہیں جاؤں گا کسی کے خونی اور میرے بے گناہ ہونے کا ثبوت اس چاڑ دیواری کے اندر موجود ہے میں اب جاؤں گا تو ثبوت لے کر یہ جاؤں گا وہ آ گیا کون کوئی بھی لیکن اب تم چلے جاؤں یہاں سے جلدی کون ہے یہ آدمی وہی قاتل دیکھو موٹرو پورچ میں رک گئے ہے رکنے تو وہ جو آ رہا ہے بڑا خطرداد آدمی ہے وہ تمہاری جان لے لے گا اور شاید میری بھی کیا یہی ہے وہ آدمی جاؤں تو چلو تم وہاں مجھو میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں تم یہیں چھپ جاؤ میں اسے ابھی نکٹا چاہتی ہوں پلیز موسیقی 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 کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ جینے دو ظالم بناونا دیوانہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ کوئی نہ جانے ارادی ہے کسی کے جگر پہ مار نہ دینا تیر نظر کا کسی کے جگر پہ مار نہ دینا تیر نظر کا کسی کے جگر پہ نازک یہ دل ہے بچانا ہو بچانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ تابا جی تابا نگاہوں کا مچلنا تابا جی تابا نگاہوں کا مچلنا دیکھ پانکہ دلوالوں پہلو بدلنا دیکھ پانکہ دلوالوں پہلو بدلنا اور پھر عدا کی عدا ہے مستانہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ کہیں پہ نشانہ کہیں پہ نشانہ زخمی ہے تیرے جائے تو کہاں جائے زخمی ہے تیرے جائے تو کہاں جائے تیرے تیر کے مارے ہوئے دیتے ہیں سزائے سردوں بھی غائل تمہارا ہے جمالا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نچانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نچانا آیا شکاری اوپنچھی تُو سنبھل جا اوپنچھی تُو سنبھل جا دیکھ جال ہے ظلفوں کا تو چپے سے نکل جا اوپنچھی شکاری ہے زیوانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانا سہی پہ نگاہیں کہیں پہ نشانا سہی پہ نگاہیں کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نگاہیں موسیقی 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 اگر کیا کریں سب سے نظمیک والے پولیس ٹیشن کے طرف چلوں وہ زروں پولیس ٹیشن جائیں گے اور ہم پولیس ٹیشن کے باہر انکہ انفظار کریں گے گوڈ وہ دیکھو پولیس ٹیشن گاڑی روکو اگر وہ کہیں اور چل گئے ہم تو شڑ اپ تم گاڑی وہاں رکھو اور دیکھو انجن چالو رہے سنا تمہیں پورا یقین ہے کہ شیکر نے ٹیلی فون کیا جہاں میں نے خود اس سے بات کی اسے کیا ضرورت ہے تمہیں ٹیلی فون کرے ایس پی صاحب میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو خانوم کی حوالے کرنا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ پوری بات کر سکے لائن کٹ چکی تھی وہ دیکھو چلو شیکر تم ایران کی کون ہے گولی کے سرائی یہ گولی اسی آدمی کے اشارے پر چلائی گئی ہے جس نے ایڈیٹرش ریواستر کا خون کروایا جس نے حوالا قیدی شیڑ سنگھ کو قتل کروایا کیا بکتے ہو کامنے میساچ کیا تو ایس پی صاحب گردہ کر لو بھاگنا نہ پائے بھاگنا ہوتا تو یہاں کیوں آتا پہلے بھی تو بھاگ چکے ہو تب کی بات آٹھ تھی لیکن اب میں اپنی بے گناہی کا ثبوت لے کر آیا ہوں مجھے پتہ مل گیا ہے کہ اس لیے مجھرم کون ہے کون ہے سیٹھ دھرم داس دھرم داس تمہارے ہوش چکانے ہیں کامنے کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس لڑکی کے ہوش میں آتا ہے آپ کو ثبوت مجھ جائے گا اسپی صاحب کامنے ایمبروزن سمکرو کامنے مجھے گا اس لڑکی خوش نہیں آیا تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ اب تم یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتے اب کیسی حالت ہے ڈاکٹر صاحب؟ اب تک بے ہوش ہے گولی نکل چکی ہے مگر خطرات بھی تک لیکن ڈاکٹر صاحب اس کا بیان بہت ضروری ہے اس کی جان اس کے بیان سے بہت ضروری ہے کیا مطلب؟ آج کی رات اس کے لئے بہت نازک ہے ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں اسکیوزنی مجھے ایک بات سوجی ہے اسپی صاحب اگر ہم اخبار میں اچھپوادنے کے کامنی کی حالت سدھنے والی ہے سدھنے والی؟ اور وہ پولیس کو اپنا بیان دینے والی ہے تو میرا ہم ہم یہ ہم سب کی موت کا اعلان ہے لکھا ہے کامنی کی حالت سدھنے والی ہے وہ ہوش میں آتے ہی بیان دے گی لیکن وہ ہوش میں آئے گی سنو تمہیں آج ہی ہسپتال جانا ہوگا سوچ کیا رہے ہو جیلو پیش کی کام ہونے پر مو مانگی فیس ملے گی درتے ہو گئی پکڑے نہ جاؤ اگر پکڑے بھی گیا تو کیا ہوا کسی دو چاہ برس کی جیل ہوگی آو کیا جیل کے راستے میں حوالات پڑتی ہے اور حوالات میں آدمی مر بھی سکتا ہے کھلا پستل کمینے نمہ کھرا جیل سب انزام ہو گیا جی ہاں درکی کو تیرا نمبر سے پندر نمبر میں تفتیل کیا جا رہا ہے اور ہم تیرا نمبر میں انتظار کریں گے ہم اب اس صبح کے آٹھ بجے ہیں میں شام کے آر بیت تک انزار کروں گا مجھے معلوم تا ہسپدار نے کوئی آنے والا نہیں ہے اور سرکاری رکیل نے صحیح کہا تھا یہ خونی تمہارے دماغ کی پیلا وار ہے موسیقی 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 مس کامنی کونچے کمر میں ہے موسیقی موسیقی سوڑا سوڑا سکتے کھلا چلو شیخہ ایک فرضی خاتل کے لیے میں تمام زندگی انتظار نہیں کر سکتا چلو ہیلو کوئی آدمی میس کامینے کے روم کے بارے میں پوچھ رہا تھا تم نے کانسا نمبر بتایا روم نمبر تیرہ گرن وہ آ رہا ہے کانسا نمبر تیرہ یہاں تم نے کانسا نمبر تیرہا موسیقی 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 کمرا نمکندراؤ موسیقی 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 بہران جہاں تک حسابیہ میں تمہارے شکانے چک پڑوں گا گرلک چی شایفر انسپیکٹر شیخر میں اپنا بیان دینا چاہتی ہوں موسیقی 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 موسیقی